اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لاکھوں کروڑوں درود سلام ہو کملی والے آخا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبی ہے جو خاتم المرسلین ہے کہ جن کے بعد اگر کوئی نبی ہے اور نہ ان کے بعد کوئی رسول ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چھانل نبی کی سنتیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک واقعہ سنائیں گے تو اس سے پہلے آپ ہمارے چھانل پر نئے ہیں اور مجھے پہلی بار سن رہے ہیں تو ہمارے چھانل نبی کی سنتوں کو ضرور سبسکرائب کریں اس واقعے سے پہلے ہم چند آحادیث آپ کے حوالے پیش کرنا چاہتے ہیں ناظرین اللہ کی خدرت حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کیا حضرت نوح علیہ السلام دنیا کو ختم کر کے صرف اللہ کو ماننے والوں کو بچایا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیز دن آگ میں رکھ کر حفاظت کی حضرت اسماعیل علیہ السلام زباہ ہونے سے بچایا اور آب زمزم کا تحفہ دیا حضرت یونس علیہ السلام بیز دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر حفاظت کی حضرت ذکریہ علیہ السلام بڑاپے میں بیٹا ہونے کی خوشخبری سنائی حضرت دعود علیہ السلام لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا حضرت سلمان علیہ السلام تمام انسان جن چرن پرن ہوا پانی پر بادشاہیت دی حضرت صالحہ علیہ السلام پہاڑ میں سے اوٹنی نکالی اور اس نے باہر آ کر بچا جنا حضرت عزیز علیہ السلام سو دن تک سلایا حضرت یوسف علیہ السلام غلامی کی زندگی میں جیل بھیجا اور اسی ملک کا بادشاہ بنا دیا خوابوں کی تعمیر جیسی دولت عطا کی سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ نصیحتیں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پانچ باتوں کی وسیعت فرمائی اے انس اچھی طرح وضو کیا کرو اس سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا میرا جو بھی امتی تم سے ملے اسے سلام کیا کرو تمہاری نیکیاں بڑھیں گی گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا کرو تمہارے گھر میں خیرت بڑھے گی چاشت کی نماز پڑھتے رہا کرو اس لیے کہ تم سے پہلے جو اللہ والے بنے تھے ان کا بھی یہی طریقہ تھا چھوٹوں سے شفقت اور بڑھوں کی عزت کیا کرو خیامت کے دن میرے ساتھیوں میں سے ہوں گے سبحان اللہ اللہ کی ناراضگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اے اللہ تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے ہمیں کیسے پتا چلے ہمیں کیسے پتا چلے تو ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تو دیکھے بارش بغیر موسم کی ہو رہی ہیں حکومت بے وخوفوں کے پاس ہے مال بخیلوں کے پاس ہے تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں ایک بار جبرائیل علیہ السلام نے ارض کی یا اللہ میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے فرمایا کر لو انہوں نے دو رکعت نماز کی نیت باندھی اور اس احتمام کے ساتھ نماز ادا کی کہ چالیس ہزار سال کے بعد سلام پھیرا اللہ نے فرمایا تم نے بہت اچھی نماز پڑھی لیکن ایک امت آنے والی ہے جس کی فضل کی دو سنتیں تیری اس دو رکعت سے بڑھ کر ہوں گی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ازان دی جائے تو ہر کام کو چھوڑ دو یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی جو شخص ازان کے درمیان بات کرتا ہے تو موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا اس کو ایک دوست تک ضرور پہنچانا کیونکہ اچھی بات بتانا بھی صدخہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو درجے میں روزے نماز اور صدخے سے بھی افضل ہے صاحب اکرام نے ارض کی کیوں نہیں ضرور بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑنے والوں کے درمیان صلح کروا دینا نماز میں دل لگانے کا طریقہ جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے رکو کرو تو پاؤں کو دیکھو ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت میں دیکھو مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی چاہیے ہمیں خالی جھولی دنیا سے جانا ہے یہ سب کو بتاؤ کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کی نماز درست ہو جائے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو دیکھا کہ بہت کمزور نظر آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تیرا یہ حال کیوں ہو گیا شیطان نے کہا اے رسولِ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے چھے کاموں سے میں پریشان ہوں مجھے ان چھے کاموں کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے نمبر ایک جب ایک دوسرے سے ملاخات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں ایک دوسرے سے مسافہ کرتے ہیں ہر کام کا ارادہ کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہتے ہیں گناہ ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں اور آپ کا نام سنتے ہی درود پڑتے ہیں ہر کام کی ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں نو باتیں جو زندگی میں بہت فائدہ مند ہیں اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو اگر چہرے پر رونق بنانا چاہتے ہو تو تحجد نماز پڑو اگر سکون چاہتے ہو تو خران پڑو اگر سہت چاہتے ہو تو روزہ رکھو اگر مسیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑو اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حولہ ولا خوتہ اللہ بللہ پڑو اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو اگر بغیر تکاوت میں نیکیاں چاہتے ہو تو آگے ضرور شیئر کرو اور سمجھو تمہارے اور تمہارے والدین کے لئے صدقہ ہے درود پاک پڑنے کی بے شمار فائدے اور برکات ناظرین ایک بار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اکیلے کہی تشریف لے جانے لگے تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو دیکھا تو گھبرا گئے کہ پیارے آخہ اکیلے کہی جا رہے ہیں کہی کوئی دشمن حملہ وغیرہ نہ کرے تو آپ بھی ان کے پیچے چلنے لگے تھوڑے آگے گئے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اکیلے تھے اور سجدہ ریز ہو گئے کہ سجدے میں چلے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو پیچے ہٹ گئے کچھ دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدے سے اپنا سر اٹھایا تو فاروق عظیم کو دے کر فرمائے کہ اے عمر تم نے اچھا کیا مجھے سجدے میں دے کر تم ایک طرف کھڑے ہو گئے آخہ فرماتے ہیں بے شک ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک بار درود شریف پڑے گا اللہ کریم اس پر اپنی دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے علاوہ دس درجات بھی بلند فرما دے گا ایک درود دس رحمتیں اور درجات بلند ہو رہے ہیں اللہ اکبر یہ ہے درود پاک کی فضیلت اور سبحان اللہ میرے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارتیں دی جاتی ہے نا کہ امت کو اتنی نیکیاں ملے گی اتنی برکات ملے گی درود ہم پڑیں گے سواب ہمیں ملے گا رحمتیں ہمیں ملے گی دس درجات بلند ہمیں ملے گی اور گناہ بھی ہمارے ماف ہوں گے اور خوشی کس کو ہو رہی ہے ہمارے آخہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحان اللہ امت سے پیار دیکھو میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی یہ ہیں ہمارے آخہ کہ ہمیں رحمت ملنے سے درجہ سواب ملنے سے جس سے ہمارے آخہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں لیکن اب امتی کو کیا چاہیے اسے چاہیے کہ کسرت سے درودے پاک پڑے آج ہم غور کرے پورے دن میں کتنے بار درودے پاک پڑتے ہیں جو موبائل پر ہم کتنے گھنٹے گزارے لوگوں کے بیٹری ختم ہو جائے پھر بھی چارج لگاتے پور بینگ لے کر گھومتے ہیں اللہ کی بندوں موبائل تمہارے گھنٹوں لے کے جا رہا ہے اب ان گھنٹوں میں موبائل سے گناہ کما رہے ہو یا نیکی کما رہے ہو کتنے لوگ ہیں جو موبائل سے نیکی کماتے ہیں اکثر اللہ نہ کرے حرام دیکھ رہے ہوتے یا حرام سن رہے ہوتے فضول ٹائم ضائع ہو رہا ہے اپنا وقت کو نیکی بنائیے اور درودے پاک کی کسرت کیجئے روایاتوں میں یہ مجمول ملتا ہے کہ خیامت کے دن نیکی بھی پشتائے گا اور گنے گار بھی پشتائے گا عرض کی گئی حضور گنے گار پشتائے گا کہ سمجھ آتا ہے لیکن نیک کیوں پشتائے گا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اس لیے پشتائے گا کہ اس کو یاد آئے گا کہ میں نے جو گھنٹے منٹ زائع کر دیا فضول کاموں میں خرچ کر دیا جب وہ ثواب دیکھے گا خیامت کے دن کے ایک بار کا سبحان اللہ اتنا ثواب کے ایک درود کا اتنا ثواب دو رکات کا اتنا ثواب تلاوت خوران کا اتنا ثواب کے میں نے فضول وقت کیوں زائع کیا فرمایا نیک بھی پشتائے گا جب نیکیاں دیکھے گا تو عجر بھی دیکھے گا تو اے میرے پیارے اسلامی دوستوں اس وقت پشتانے سے بہتر ہے ابھی بھی وقت ہے کہ وقت کا صحیح استعمال کر اپنے ساتھ تذبیر رکھا کرو چلتے پھرتے اڑتے بیڑتے درود پاک پڑتے رہا کرو آپ کے نام عامال میں دس نیکیاں بڑا رہا ہے دس گناہ کم کر رہا ہے دس رحمتیں برسا رہا ہے اور یہ صرف عجر نہیں بلکہ یہاں تک کے کتابوں میں لکھا ہے احادیث میں مجہول ہے کہ آپ پر مشکل ہے پریشانی ہے تکلیف ہے درود کی کسرت کرو درود ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے کون جو کہتا ہے ٹینکشن میں نہیں ہے سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹینکشن یا پریشانی ہے دیکھو ٹینکشن بھی ہے پھر بھی درود نہیں پڑ رہے ہیں دکھو نے تم کو جو گہرا ہو تو درود پڑو دکھو نے تم کو جو گہرا ہو تو درود پڑو جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑو آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑتے ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے میری ایک حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچائی خیامت کے روز اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی سبحان اللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چانل نبی کی سنتوں کو لازمی سبسکرائب کریں اللہ حافظ